پاکستان مسلم لیگ قاف سن کے صدر محمد تاریخ حسن نے کہا ہے کہ ملک کو ایک بار پھر توڑنے کی سادش کی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنے کی منظم سادشیں تیار کر لی گئی ہیں جس کو چودری شجاعت حسین کی قیادت اور محب وطن عوام کے ساتھ مل کر ناکام اور پاک افواج میں خلف وشار پیدا کرنے والوں کا ہر سطح پر مقابلہ کر کے ملک دشمن قوتوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے جبکہ پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کے کارکنان ہر اول درجہ کا کردار ادا کریں گے یہ بات انہوں نے مسلم لیگ سن سیکٹریٹ ناظر آباد میں عید ملن اشتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ کراچی کے صدر محمد جمیل احمد خان کی کاوشیں مسلم لیگ قاف کے ساتھ موجود ہیں جبکہ سوال سن کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور ہم حصہ لے رہے ہیں اور کراچی کے عوام کے حقوق مسلم لیگ قاف دلائے گی جبکہ کارکنان تیاری کر لے اس موقع پر صوبائی انفارمیشن سیکیرٹری محمد صادق شیخ کراچی کے جنرل سیکیرٹری چودری مزر اقبال سندھ کے نائف صدر شاہد ابباسی معید علسن نعیم خان رمیز منظور روفی عبد المالک جاہباز یوت ونگ کے صدر عبد الرحمن خانزادہ سلطان بھٹی بزنس فورم کے صدر سید صفیر شاہ عاطف مشوانی آسم وارسی زبیر آلم صدیقی چاچا فقیر محمد قریشی سحیل صدیقی لیور ونگ کے شاکر علی واصل خان عبدالجابر خان علی عظمت ملک التاب عقلیتی ونگ کے جاج رافل ملک سلیم گل ہیومن رائٹس ونگ کے رفت آوان ایڈوکیٹ لائنز ونگ کے خورم شاہد ایڈوکیٹ سید فیضان انیز ارقم رزا شاہد کمانڈو ناصر میو عبدالرشید بھٹی مہین ملک عابد خان رانہ وسیم علی عظمت فروز شیخ عبدالسطار بلوش ندیم شیخ محمد علی عامر شیخ قاضی احسن کاشیب خان اور دیگر نے شرکت کی ندیم صدیقی ایم سیون سوڈی نیوز کراچی امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں موسیقی